السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتی ہوں ابھی ہے جی یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو یہ جو مائلو کا ٹوفی والا کھلونا ہے نا ٹوائے بنا کے جو امی نے دیا ہوا تھا اس کے ساتھ اب دیکھیں سونیا نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ کیسے مزے سے نہ لگی ہوئی یہ کھیلنے میں جی کافی محنت کر کے نا ویلوگز وغیرہ بناتی ہوں اپلوڈ کرتی ہوں تو پلیز آپ لوگ نا ویلوگز پورا پورا فل فل ویلوگز کو دیکھا کریں تاکہ مجھے سپورٹ ملے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور جو ہے میری ویڈیوز کو فل فل ووچ کیا کریں بلو یہ امی کا دھو بٹا پڑا ہوئے تو اس کے اوپر آیا ہے آکے اسے آرام سے آکے بیٹھ گیا اور صفانیاں کرنے شروع کر دی ہیں بلو ممہ کا دھو بٹا بہت زیادہ پسند اور اب یہ اصل میں سجدیاں بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں نا ہلکی ہلکی سی تو یہ ایسی کرتا ہے بیٹھ کے اوپر کسی کا بھی ایک دن کیا ہوا تھا میرا دھو بٹا پڑا ہوا تھا بیٹھ پہ تو یہ آیا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا رات کے ٹائم پہ تو میں رات میں اٹھی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرا دھو بٹا جو ہے نا اس کے اوپر مزے سے نا لیٹا ہوئے اور سو رہا تھا اور ایک دو دن پہلے دیکھا کہ امی کا دھو بٹا پڑا ہوا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ کے مزے سے سو رہا تھا یہ ہر روز رات میں بیٹھ پہ جس کا بھی دھو بٹا پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر مزے سے سو جاتا ہے بیٹھ کے ایلہ جی اتنا بڑا موں کھولا ہے ببر شیر کی طرح ہے ملو اب بھی یہ بیٹھ گیا آکے آرام سے اور اپنے صفائیاں کرنے لگ گیا تھوڑی دیر میں پھر سو جائے گا شونو سونا ہے ابھی تم نے ابھی تو کھانا بھی دینا ہے میں نے کھانا کھا کے پھر سونا صحیح ہے بلو کھانا کھا کے سونا یلو یہ دیکھو کیا ہے اچھا اچھا نہیں در رہا ہے یلو یلو نہیں 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 سونیا کھیلتی ہے بہت اچھے طریقے سے دیکھیں جی دونوں کیسے مزے سے لگی ہوئی ہیں کھانا کھانے کے لئے ان کو ابھی بھوک لگ رہی تھی نا تو پہلے میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا دھوٹ پلایا ہے تو اب یہ مزے سے کھانا کھا رہی ہیں دیکھیں جی نائلو یا مائلو پیچھے پتا کس کو دیکھ رہی ہے بلو کو دیکھ رہی ہے بلو جائے وہ وہاں بیڈ پہ بیٹھا ہوتا نا تو وہیں پر میں نے اس کو کھانا دیا ہے کیونکہ پھر وہ اتر کے نہیں آتا اور یہ جو سونیا ہے نا سونیا یہ تو اپنا سر ہی نہیں اوپر کو اٹھاتی ہے بلکل بس نیچے جھکی رہے گی اور مزے سے ماشاءاللہ کھاتی رہتی ہے دیکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں جی بلو میں نے دوبٹا سائٹ پہ کر دیا اور پیالی رکھتی ہے تو اب ماشاءاللہ سے کھانا کھانا شروع کر دیا اس نے بلو دیکھو تو بلو سونیا کی عادتیں بھی نا کافی زیادہ بلو سے ملتی جلتی ہیں کافی حرکتیں ایسی ہیں جو بلو کے جیسی ہیں اس کی اب بلو بھی دیکھیں میں بھولا رہی ہوں لیکن اوپر کو نہیں دیکھ رہا سر جھکایا وہ اور کھانا کھانے میں لگا ہوئے اسی طرح سونیا بھی کرتی ہے یہ دیکھیں جی سونیا جو ہے یہ اپنا جو ہے نا فیش والا ٹوائے چھوڑ کے اہی اہی میری طرف کیا آ رہی ہو تو یہ جو مائلو کا ٹوائے نا یہ گرین کلر کا ٹوفی والا اس کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے مزے سے اور مائلو اس کو بیٹھی دیکھ رہی ہے مائلو وہ دیکھو تمہیں ٹوائے کے ساتھ کھیل رہی ہے کیسے مزے سے ابھی کھانا کھایا ہے نا تو کھانا کھا کے ابھی پہلے مائلو جو ہے یہ اوپر سے اتار کے تو لائی ہے میں دیکھاتی ہوں یہاں پہ رکھی ہوئی تھی نا ان کے ٹوائے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے یہ سارے ٹوائے نا فیش والا تو میں نے خود دیا سونیا کو تو یہ جو گرین والا ٹوائے نا مائلو اوپر چڑھ یہ سائٹ ٹیبل پہ ادھر تو اوپر چڑھ کے نا پاؤں مارا ہے اور وہ نیچے گر گیا ٹوائے تو پھر اس کے ساتھ نا کھیل رہی ہے پکڑ کے لائیے میرے پاس کہ نا میرے ساتھ کھیل لو تو اب مائلو کھیلتی کھیلتے پھر اب بیٹھ گئی تھک گئی ہے تو اب سونیا جو ہے نا یہ آرام سے اس کے ٹوائے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے سونیا تم بھی موہ میں پکڑ کے لائے کرو جیسے مائلو لے کے آتی ہے لاؤ ہاں لو جی تم تو خوبی ایسی میرے پاس آگئی ہو یہ جو اس کے نیچے والے بال ہیں نا یہ لمبے لمبے بال ہیں اس کے تو یہ جب بھی کھانا کھاتی ہے نا نیچے سے اس کے بال نا ایسے ہو جاتے ہیں چپکے چپکے میں ہر وقت اس کو صفائی بھی کرتی رہتی ہوں پھر وہ چپک جاتے ہیں ہاں جی بس کھیلنا بند ہو گیا سٹاپ ہو گیا کھیلنا ہم چھوڑ دیا کھیلنا بس بس کر دیا ہاں جی بس کر دیا کھیلنا اچھا مجھے تالی مار کے جا رہی ہے صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ آپ کو میں ٹاماتر کے پودے دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ اچھے اور بڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پر نا میں نے اس کو یہ دیکھیں کپڑے کے ساتھ نا تھوڑا سا باندھا ہوئے کیونکہ یہ کافی بڑے ہو رہے تھے تو یہ نیچے کو نا گر رہے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو باندھ دیا اور یہ دیکھیں جی توری کی جو بیل ہے یہ بھی اب نیچے سے سوکتی جا رہی ہے لیکن اوپر سے ابھی بھی ہری ہری ہے میں اوپر کو ہو کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ اوپر کہاں دیوار کے اوپر چڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی اوپر ایک پھول بھی نکلا ہوئے اس کے اندر ابھی صبح صبح کا جی ٹائم ہے تو بڑی سردی ہو رہی ہے تھنڈا تھنڈا موسم سٹارٹ ہو گئے اب کراچی میں بھی یہ جی کریلوں کی بھی بیل ماشاءاللہ کافی اچھی بڑی ہوتی جا رہی ہے اور یہ زمین کے اوپر لٹکنا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں یہ والی تو کافی زیادہ نیچے کو ہو گئی ہے اب میں بھائی سے یا اببو سے بولوں گی کہ رسی بان کے تو اس کو اوپر کو لٹکا دیں یہ اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیل یہ کیل لگے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی رسی بان کے تو ان کو اوپر کو چڑھا دیں گے اور یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا پھر سے دوبارہ سے مرجانہ سٹارٹ ہو گیا دیکھو ابھی صحیح ہو جائے تو ویسے بیج میں سے چھوٹے چھوٹے پودے پتے نکل رہے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں اس کے بڑے والے پتے نا وہ گر گئے ہیں یہ تو کافی اچھی ہری ہری بھیل ہو رہی ہے اب ہاتھ بھی میرے ایسے تھنڈے تھنڈے ہو رہے ہیں کیونکہ اب سردی نا آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو گئی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ موزے وغیرہ نکال کے پہننے سٹارٹ کر دیں کیونکہ پھر سردی زیادہ لگتی ہے نا تو اس سے پھر نزلہ کھان سے پھر طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے تو اسی لئے پہلے پہلے ہی کیئر کر لینی چاہیے اب جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا تو آج ناشتے میں بنا ہے ایگ بنا ہوئے سمپل ایگ ہے یہ مطلب انڈے کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں نا مسالہ ڈال کے وہی بنایا ہوئے تو ابھی یہ میں بریڈ کے ساتھ میونیز لگا کے بریڈ کے ساتھ کھانے لگی ہوں اور کیٹس کو بھی میں نے پہلے ہی ناشتے سے پہلے ہی نا اپنی کیٹس کو وہ جو ہوم میڈ فوڈ بناتی ہوں میں دلیے والا وہ میں نے پہلے ہی ان کو بنا کے تو کھلا دیا ہے تو اس کے بعد پھر ناشتہ کرو نا تو پھر وہ کیٹس تنگ نہیں کرتی تو اب جی بریڈ کھانے کے بعد میں نے ایک بکر کھانی لیے سونی والوں سے لے کے آئے تھے ہم میلو تو یہ کھا رہی ہوں اور ہاں پاپا جو ہوتا ہے نا جو پاپا ہوتا ہے وہ بھی میں نے اپنی کیٹس کو دیا ہے تھوڑا تھوڑا وہ اب کھا کے کیسے مزے سے بیٹھے ہوئے بائلو بیٹھ کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے اور بللو کرسی پہ بیٹھا ہوئے پہلے بللو نا میری جو چیئر ہے نا اس کے پیچھے بیٹھا ہوئا تھا مجھے بیٹھنی نہیں دے رہا تھا پھر میں نے اس کو ہٹایا ہے تو پھر میں بیٹھے ہوں سونیا موڈلنگ کر رہی ہو کیسے اوپر چڑھ کے نا مزے سے گھوم رہی ہے چلو اتروں نیچے یہاں سے چڑھی تھی یہی سے اتر جاؤ چلو اتر 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 واہ واہ طریقہ چیک کریں کیسے مزے سے اتر رہی ہے اہا اتر جاؤ جیسے چڑھی تھی ویسی اتروں رکو میں ماؤس لاکے دیتی ہوں ماؤس سے کھیلنے وہ اب ایسی خودی سے لگی ہوئی ہے کھیلنے ماؤس سے نہیں کھیلنا ماؤس آیا اس کا نیا نیا ماؤس آیا اس کے لیے ملکل سونیا کے کلر کے جیسے ہے وائٹ وائٹ یہ دیکھیں پھر سے دوبارہ سے چڑھ رہی ہے اوپر کیسے اس کو طریقہ آگیا وہ تکیہ کھڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ ہی کیسے سلائٹ ہماری یہ جی یہ ماؤس آیا اس کے لیے ملکل سونیا کے کلر کے جیسے ہے سونیا یلو یہ میں پھینک رہی ہوں آجو چلو کھلو 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 ایسے اس کے ساتھ ہاتھ مار مار کے کھیلتی ہے دیکھیں ہاتھ کے ساتھ کھیل رہی ہے ویسے تو اس کے ساتھ دوری بھی انہوں نے دیویا کہ لٹکا دو تو پھر آرام سے کیٹس کھیلتی رہتی ہیں لا ادھر دو چلو میں پکڑتی ہوں تم کھیل دو ایسے اچھلو اچھلو یہ دیکھیں کتنا پیارا کھیل رہی ہے ہاتھ مار کے ہاں 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 پکڑو پکڑو پیچھے آو نا ادھر کو آو آجو 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 چلتی آرہی ہے میرے پیچھے پیچھے بھولانے کا آسان تریقہ کھول کھلو نا پکڑا دو آہا یہ آئی نا روشنی کے اندر چلو اب کھیلو ہاں تھک گئی ہو کیا پہلے اتنا اچھا کھیل رہی تھی میں نماز پڑھ رہی تھی نا اس وقت یہ کھیل نہیں جا رہی تھی اس وقت سے تو ابھی میں نے کہا اچھا ویڈیو بناتی ہوں تو اب یہ تھک گئی ہے کھیل نہیں ری سہی سے یہ دیکھے ذرا جی ہاں میں نے اس کے قریب کیا تھا تو اب وہ ہاتھ سے مار رہی ہے باہو ہے تو اس کے ساتھ بھی بڑا مزے سے نا آواز آتی ہے نا جب وہ بجتہ ہلاتے ہیں تب ہی پھر کیٹس کو نا مزہ آتا ہے کھیلنے میں چلو بس کرو آئیس چیک کراؤ اپنی آئیس کس کلر کی آئیس ہے یہ دیکھے جی اوہ کتی پالی آئیس ہے اس کی سونیا کتی پیاری آئیس ہے وہ پتہ ٹوائے کو دیکھ رہی ہے تو ایسے فل آنکھیں کھلی ہوں یہ اس کی یہ ادھر آگیا ادھر آگیا تمہارا جو ہے نا بوبا گندہ ہو گیا ابھی جی یہ میٹ کافی گندہ ہو رہا تھا اس پر بال وغیرہ لگے ہوئے تھے تو ابھی میں یہ میٹ نا پیچھے گیلری میں رکھ کے اس کو دھونے لگی ہوں تو یہ میں جیسے اس کو دھونے سٹارٹ کیا ہے تو فوراں سے سونیا بھی آگئی ہے اس کی انگوائری کرنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہوں نا میں ابھی اس پر سرف ڈال دیتی ہوں ہلکی ہلکی یہ تھوڑی سی سرف بچی ہوئی تھی ابھی ختم ہو گئی ہے اور یہ والا جو برش ہے اس کے ساتھ میں ساپ کروں گی تو یہ جو برش ہے نا اس کے اوپر سارے جو بھی بال ہیں نا اس میٹ میں وہ سارے چپک جاتے ہیں پھر آسانی سے سپائی ہو جاتی ہیں سونیا تم دیکھ رہی ہو یہ پتہ ہر کام ساف ساتھ کرواتی ہے سیکھ رہی ہے سارے کام آ جاؤ مشین کے نیچے گھز جاؤ جا کے جیسے مائلوں کے بیبیس کرتے تھے نا مشین کے دیچے گھز جاتے تھے یہ اب میں نے سارا ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے اس پر یہ اس کے آسے چلا جنگی یہ پیچھے جو گیلری ہے نا اس کے اندر رکھ کے دھولو نا آرام سے دھول جاتنے صحیح رکھتا ہے ادھر ہی پانی کا پان پھر ساف ہو جائے وہ دیکھو جی میڈم جی کیسے آپ دیکھ رہی ہیں اگلی دفعہ تم سے میں میڈ دھولو ہوں گی ٹھیک ہے نا دھول دینا پھر وہی میں دوسرا کوئی اور کام کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھ کے اس پر ہلکے ہلکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بال چپک رہے ہیں تو اس سے آرام سے ایزی ایزی نا سفائی ہو جاتی ہے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتے چلو چلی جاؤ یہاں سے گیلی ہو جاؤ گی پھر سردی لگے گی تھنڈا تھنڈا پانی ہوتا جا رہا ہے اب تو جاؤ چلی جاؤ میرے پاس نہیں آؤ باہر جاؤ چلو وہ دیکھو بلو اور مائلو وہ بھی سوئے ہوئے کھانا کھا کے جاؤ سو جاؤ جا کے جا جا سو جا سو جا سو جا سو جا جب میں نے سنگ کے اوپر اس کو رکھ دیا ہے تو اب یہ آرام سے ٹپک کر اس کا پانی جب خوش ہو جائے گا پھر اس کو تار پر لٹکا دیں گے چلو سونیا آجو تمہارے جو ہے نا مون کی سفائی کر دیں آجو ادھر اوپر آجو ادھر یہ تمہارا اچھا سٹینڈ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جو تولیا ہے نا یہ والا ہلکا ہلکا سا گیلا کر کے اچھے سے نچوڑ دیا ہے تو ابھی اس سے میں اس کا مون ساف کروں گی مگر مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا پھر آپ کو ساف کر کے پھر دکھاتے ہوں کتی پیاری کلین کلین نکلے گی یہ دیکھیں جی سونیا ساف ہو گئے ادھر دکھاؤ سائی سے آہا پنکی پنکی ہو رہی ہے تو کتی پیاری ہو رہی ہے چلو ہو بھئی سافت بھی نیچے نہیں نہیں نیچے چھلانگ نہیں مارنے میں خود تمہیں اتارتی آجو پہلے دکھاؤ بوبا دکھاؤ اوئی ماشاءاللہ ادھر دیکھو دا آپ کو دیکھ رہی ہے پپی دے چلو اب جی میں اس میں سرف ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کیونکہ ختم ہو گیا تھا تو یہ اس کو کمپلیٹ کر کے ڈال کے تو پھر واش روم میں رکھ دوں گی شام کی چائے کے ساتھ یہ سینڈوچ ابھی میں بنانے لگی ہوں اس کے اندر سارا کچھ لگا دیا یہ چکن کا سالن تھا غوبی چکن سب مکس تھا تو ابھی یہ اس کے اندر رکھ کے سینڈوچ بناتے ہیں پہلے میں نے اس کو گرم کر لیا ہے تھوڑا سا ہاں دینا جل گیا یہ دیکھیں جی دبردست سینڈوچیں تیار ہو گئے ہیں اب یہ ایک اور بنا لیا ہے یہ بھی رکھنا ہے پہلے اس کو پھر الگ پلیٹ میں کر دیں تم اس میں نکال دوں اسی والی پلیٹ میں نکال دیں یہ نا چمچ میں نکالنے پڑیں گے گرم بول یہ اس سے بس ہی نکال دیں میں تو انہوں ہاتھوں سے نا رکے رکے ہیں یہ جی چائے بھی تیار ہو چکی ہے تو اب یہ کپس میں ڈالنی ہے یہ آپ ڈال لیں گے یا میں پھر ڈال دوں یہ دوسرے والے دیکھیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہوا پھر دوبارہ لگا دیتی صحیح ہے بس ٹھیک اچھا یہ بسکٹ بھی میں نے نکال لیا ہے آدھے سارے ٹوپتے ہوئے نکلتے ہیں خستہ تو اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ نہیں میں نکال دیا ابھی جی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے ہیں آؤٹنگ پہ جانے لگے ہیں تو ابھی بس جی جوتا وغیرہ پہن کے تو باہر چلتے ہیں مزے سے سو رہی ہے نا اب ہم نے جانا ہے سو رہی ہے تم چلو اٹھو جلدی ہم جا رہے ہیں بلو یہاں بیڈ پہ بیٹھا ہے تم بھی سونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہم سو رہے ہیں چلو سو جاؤ سب سو جاؤ آرام سے ہم لوگ پھر آتے ہیں بھوم پھر کہ ٹھیک ہے اب جی ہم باہر آ گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے تو ابھی پہلے امی نے لینا تھا ایک نا ہم جیسے سردیوں میں پہننے کے لئے ڈریس لینا تھا تو وہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ نا دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیلیکشن کر رہے ہیں کہ کون سے ڈریس لیں تو دیکھتے ہیں ابھی جی کون سا لیتے ہیں یہ دو ہیں انہوں نے نکال کے دکھائیں گرم کپڑے میں ہے نا یہ جو نیچے والا لائٹ ہے نا یہ ذرا زیادہ گرم کپڑا ہے اور اوپر والا تھوڑا سا کام ہے نا سیلک کے دیسے وہ تو ابھی جی دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے امی کون سا والا سیلیکٹ کرتی ہیں ویسے جو ڈارک کلر کا ہے نا وہ زیادہ اچھا پسند آ رہا ہے تو ڈارک کلر والا جو ہے وہ ہی امی نے سیلیکٹ کیا وہ ہی لیے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر وغیرہ لے لیا ہے تو وہ جی کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے بعد ادھر آ گئے ہیں شوز والی دکان پہ باٹا کی شوز پہ باٹا کی دکان پہ تو یہاں پہ میرے بھائی نے نا آفس جانے آنے کے لیے جو جھوتا ہے نا وہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو ابھی کہہ رہا تھا میں نے نیا والا جھوتا لینا ہے تو وہ ہی بس اب یہاں باٹا کی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کہہ رہا تھا پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی اچھا مناسب مل جائے تو یہ جو براؤن کلر کا وہ یہ پہن کے دیکھ رہا ہے نا بھائی تو یہی والا جھوتا نا اس کو پسند آ گیا تھا تو اب یہ دونوں جھوتے اندر مطبع دونوں پاؤں پہن کے تو اب تھوڑا سا چل کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے صحیح لگتا ہے کہ نہیں لگتا اور جو ہے یہ پینٹ شلٹ وغیرہ پہنتے زیادہ تور آفس وغیرہ منا تو وہاں پہ یہی اچھا زیادہ صحیح لگتا ہے اور ابھی وہاں سے نکل کے پھر یہ اسٹائلو والی دکان میں آ گئی ہم لوگ کیونکہ امی کو نا وہ جو امی نے چپل لی تھی گھر میں پہننے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا وہ اس کا جو تلہ ہے نا وہ تھوڑا خراب ہو گیا اور وہ بیچ میں اس نا اس سے نکلنے لگ گیا تو امی کے پھر پاؤں خراب ہوتے ہیں نا اس کو زیادہ دیر پہن کے نا امی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی تو اس وجہ سے امی کہہ رہی ہے میں نا چپل دوسری چینج کرنی ہے تو یہاں اسٹائلو کی جو کمپنی یہاں کے بھی بہت زیادہ اچھے جوتے ہوتے ہیں تو اسی لیے امی کہتی میں یہاں سے اور یہ ہمارے نا گھر کے قریب یہ پاس ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ پھر یہی پہ آ گئے تھے اور یہاں سے اب امی جوتے سیلیکٹ کر رہی ہیں چھوٹا تو نہیں لگ رہا چھوٹا سائے تھے یہ کائب یہ سہی ہے یہ جی چکن منچورین اور بید رائز رائز بھی اتنے دبردست بنے ہوئے یہ اس میں بابلز نکل رہے ہیں ابھی پکتا پکتا لے کے آئے ہیں ابھی رکھا ہے انہوں نے لاکے یہ کیا ہے بیچ ابھی باقی آرڈر بھی ابھی آ رہے ہیں ابھی وہ بھی جب آئے گا پھر ایک ساتھ آپ لوگ کو دکھاتی ہیں وہ آتے ہیں نا پھر ان سے کہتے ہیں چمچ لاتے ٹرائی کر کے دیکھ رہی تھی اسی سے کیسا لگ رہا ہے اچھا سوٹو بنا ہوئے چکن منچورین رائز بھی اچھے لگ رہے ہیں دبردست ٹیسٹ ہے بھئی مدیدار ہاں لال مرچیں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں یہ کیا ہے بروسٹ یہ بروسٹ ہے یہ چھر ہاں یہ چکن بروسٹ یہ چھر کا اینٹ پراتا اب یہ جو ہاف آرڈر ہے یہ بعد میں آ رہا ہے چلو سٹارٹ کرو شاپنگ سے فارغ ہو کے تو پھر ہم لوگ باہر ہمارا تھا ڈینر کا پلان تو آج بھائی کی طرف سے ڈینر تھا کیونکہ چھٹی والے دن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پلان کر لیتے ہیں پچھلی دفعہ تو ہمارا جو چائنیز ہوتل میں گئے تھے تو وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا مزہ نہیں آیا تھا تو اس بار تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اب ہم لوگ سب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد آگی کا دکھاتے ہیں آپ کو آگے اب ہم کہاں گئے تھے اور ما شاء اللہ ان کے سارے کھانوں کا بہت ہی اچھا زبردست ٹیسٹ تھا اور یہ تو ابھی میں دھئی والی چٹنی کھا رہی ہوں لیکن وہ جو سائٹ پہ اچار والی چٹنی پڑی وہ بھی بہت مزے کی تھی اور بروز کے ساتھ میں نے وہی لگا لگا کے کھائیں دیں گے چٹنی ہم نے اچھا چلیں پہلے ایسی کھا کے دے کھانے سے فری ہو کے تو ہمارا پلان تھا کہ ہم آئس کریم شاپ پہ جائیں گے آئس کریم کھانے اس لیے ہم نے ہوتل میں کوئی آئس کریم وغیرہ آرڈر نہیں کی تھی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ویسے بھی کافی ٹائم گزر گیا تھا ہم الپائن جیلیٹو نہیں گئے تھے آئس کریم کھانے کے لیے تو اس وجہ سے پھر ہم الپائن جیلیٹو ہے کیونکہ یہ بھی اسی روڈ پر یہ سب شاپ بنی ہوئی ہیں تو میں نے جو سیلیکٹ کیا تھا فلیور وہ وائٹ فرج تھا یہ جو ابھی ڈال رہے ہیں آدمی یہ والا فلیور اور میں نے کون میں لی کیونکہ یہاں کی جو کون ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی بلکل بسکٹ والا جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہے اس کون میں تو باقی تو اور جو ہم لوگ بیکری وغیرہ سے کون لیتے ہیں اس وہ تو پوری پتہ نہیں کیا نرم ہو جاتی ہے اس میں ساری آئس کریم پکل جاتی اس کا مزا نہیں آتا تو جی بس اب میں نے اور بھائی نے ہم دونوں نے کون سیلیکٹ کی ہے تو ہم دونوں اب کون کھاتے ہیں اور امی ابو نے کپ لیے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے ہم سے کون نہ صحیح سے کھائی نہیں جاتی تو اوکے فرنڈز آج کا ویلوگ میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت مزا آیا ہوگا تو جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگیے لائک شیئر ضرور کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ